اسلام علیکم آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس نشان کو بھی کمپاؤنڈ کر کے ہٹایا جائے گا اور گاڑی جو ہے سینڈنگ ہونے کے بعد جو ہے یہ گلاس کوٹنگ کے لیے ریڈی ہو رہی ہے یہ گاڑی کے اوپر ربنگ پولش سینڈنگ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے گاڑی کو ساف کیا جائے اور اس کو بوش کر دیا جائے سرویس ہونے کے بعد اچھے طریقے سے اس کے اوپر کمپاؤنڈ لگایا جائے کمپاؤنڈ آپ کو عام شاپ سے مل جائے گا دو سو ڈھائی سو روپے کی آپ کو جو ہے اس کی ڈبی ملے گی کمپاؤنڈ کی زیادہ زیادہ تین سو روپے کی ڈی پی ملے گی اور پولش آپ سمجھ لیں یہ ٹوٹل جو ہے فائف ہنڈیٹ کے اندر آپ کا سمان آ جائے گا اور یہ آپ خود اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں آپ کو یہ اس لئے دکھایا جا رہا ہے اندر سے کونے کھانچے اچھی طریقے سے اس کے ساف کر دیے جائے یہ گاڑی تو گلاس کوٹ ہوگی اگر آپ اس کو گلاس کوٹ نہ کریں صرف کمپاؤنڈ بھی کر دیں گے تو یہ گلاس کوٹ کی ٹکر پہ آ جاتی ہے گاڑی تو اچھی طریقے سے سینڈنگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے کمپاؤنڈ لگایا جائے کمپاؤنڈ لگا کے گاڑی کو واش کیا جائے واش کرنے کے بعد اس کی جو پولش ہم آپ کو بتائیں گے وہ پولش استعمال کی جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کیسی تھی اور گاڑی کا کیا ریزلٹ آ گیا جبکہ اب اس کے اوپر گلاس کوٹ اپلائے نہیں کیا گیا ہے انجن روم وغیرہ اچھی طریقے سے اس کی ڈیٹیلنگ ہو جائے یہ جتنے کونے کھاچے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے اور گاڑی گندی ہی اور رسٹ بھی ہی اسی وجہ سے آتا ہے تو یہ جتنی جگہ ہیں آپ جب بھی گاڑی واش کر رہے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے اس کو صاف کر آیا کریں یہ اب گلاس کوٹ اپلائے ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آپ یہ اس کی لیئر چڑھائی جا رہی ہے گلاس کوٹ کی تھری لیئرز ہوتی ہیں یہ بھی آپ گھر میں خود گلاس کوٹ کر سکتے ہیں بہت ایسی طریقہ ہے بہت آسان ہے ادھر ادھر جا کے لوگوں سے بے اکوف بننے کی جگہ خود جو ہے اس کام کو سمجھا جائے اور خود ہی کر لیا جائے اور خود نہیں بھی کیا جائے تو کم سے کم اس کام کی سمجھ ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کس طریقے سے جو ہے ڈیٹیلنگ کی جا رہی ہے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی جا رہی ہے اچھی طریقے سے ہر جگہ کو گلاس کوٹ اپلائے کر دیا گیا ہے اور اس کے ٹائروں پہ بھی پولیش لگا دی گئی ہے یہ فرسٹ لیئر اپلائے ہو رہی ہے گلاس کوٹ کی اور یہ سیکنڈ لیئر اس پہ اپلائے ہوگی سیکنڈ لیئر آپ اس کے اندر اس کے اوپر اپلائے کر کے اس کو اپنے ٹائم دینا ہوگا ہم نے ڈیٹیلنگ روم میں کھڑی کی بھی ہے گاڑی اس کو ٹیمپریچر وغیرہ دے کے اس کو تھوڑا ڈرائے کر دیا جاتا ہے ان certeza اس کو کم سے کم جو ہے آپ گلاس کوٹ کو اپلائے کر کے دو گھنٹے کے بعد آپ اس کو صاف کر لیں بانا یہ گلاس کوٹ ہوتا ہے یہ مح summ�대 شائن لکر ہوتا ہے جب گاڑی کو موضع ہوتا ہے سینڈلنگ کرنے کے بعد کمپاؤنڈ اپلائے کرتے ہیں کمپاؤنڈ اپلائے کرنے کے بعد گاڑی کو واش کرانا پڑتا ہے واش کرانے کے بعد گاڑی پر پولیش اپلائے ہوتی ہے پولیش کو اپلائے کرنے کے بعد یہ گلاس کوٹ مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ 45 منٹ ایک گھنٹہ 45 منٹ کے بعد جب اس کی گلاس کوٹ ساف ہوگی تو یہ لائک میرر جیسی ہو جائے گی اس شیشے کے اندر آپ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ گاڑی کے اندر بھی اپنی شکل دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کیسی کلیر ہو گئی گاڑی جتنے اس کے اوپر لکیرے وغیرہ پڑی ہوئی تھی جبکہ یہ جینین گاڑی ہے زیرو میٹر گاڑی ہے لیکن زیرو میٹر گاڑی بھی جب کمپنی دیتی ہے اس کے اوپر سینڈنگ وغیرہ خود سے کرائی جائے کیونکہ آج کل جو کمپنی کام کر کے دے رہی ہے وہ آپ لوگ سب کے سامنے ہیں کلر کے اندر دسٹ پارٹیکلز وغیرہ ہونا پن ہول ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ ایب اپ کمپنی بھی چھوڑ دیتی ہے پینٹ جوب اس طریقے کی کر کے دے رہی ہے کمپنی کہ سوزوکی ہو ٹوئٹا ہو ہونڈائی ہو کچھ نہ کچھ ایسے فالٹ آجاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ گاڑی پینٹ ہوئی بھی ہے لیکن وہ پینٹ نہیں ہوتی اوریجنل گاڑی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس کورٹ ہونے کے بعد گاڑی ماشاءاللہ کیسی جھل ملا گئی ہے اچھا گلاس کورٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اب آپ پانی ڈالیں گے تو یہ پانی سلپ ہو جائے گا ڈسٹ جو ہے اس کے اوپر سلپ ہو جائے گی اور اس کے اوپر آپ مایکرو فائبر کپڑے کا استعمال کریں گے اگر آپ گلاس کورٹ ہونے کے بعد اس پہ مایکرو فائبر کپڑے کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کی گاڑی پہ گول گول جو نشان بن جاتے ہیں اس طائب کے نشان آ جائیں گے کیسی شیشے کی طرح ہو گئی ہے گاڑی اب اس گاڑی کو باہر نکالا جائے گا یہ روم کے اندر اتنی چمک رہی ہے باہر تو یہ بہر چارچان لگا دے گی گاڑی ماشاءاللہ ایسی چمکدار ہو جائے گی تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے نئی گاڑی ہو یا پرانی گاڑی ہو گاڑی کو کس طریقے سے کمپاؤنڈ کرنا ہے کس طریقے سے ربنگ کرنی ہے کس طریقے سے پالش کرنی ہے کس طریقے سے گاڑی پہ گلاس کوٹ اپلائے کرنا ہے یہ آپ کو خود آنا چاہیے سب آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی گاڑی جھل ملا گئی ہے یہ اس کو اوریجنل گاڑی کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو اوریجنل گاڑی شرما جائے جبکہ یہ بھی اوریجنل گاڑی ہے اور کوئی سو ڈیڑھ سو کلومیٹر چلی بھی ہے نئی گاڑی ہے یہ لیکن اس پہ اتنے ڈسٹ پارٹیکل اور اتنے نشان آگئے تھے کپڑے کے کہ یہ گلاس کوٹ کرنی پڑی اور آپ کو گاڑیوں کے بارے میں جو بھی معلومات چاہیے ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے میسیج کریں جس چیز کی میکینیکل الیکٹریکل کلر ربنگ پولیش بیک پینڈ جس چیز کی آپ کو معلومات چاہیے ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اوکے اپنا خیال لکھئے گا اللہ فیلی